غزہ میں زندگی مشکل موت آسان روز بروز بگڑتی صورتحال پر اقوائے متحدہ بھی پریشان ایندھن ختم ہونے سے کل اسپتال بند ہو جائیں گے صاف پانی کی فرامی بھی رک جائے گی یو این نے خبردار کر دیا کھنڈر بنے غزہ پر بمباری جاری مزید 704 فلسطینی شہید تعداد 5791 ہو گئی فلسطین کی آزادی کی جنگ کو دہشت گردی سے جوڑنا نادانی ہے آرمی چیف جنرل سید آسم منیر کی فلسطینی سفیر سے گفتگو آرمی چیف کا بے گناہ فلسطینیوں کی نسل کشی پر شدید تشویش کا اظہار عالمی برادری سے انسانی علمیہ روکنے کا مطالبہ تحریک انصاف کی تین خواتین اس سحقہ میں پاکستان پارٹی میں شامل اندلی بباس، سادیہ سوہیل اور سمیرہ احمد کی پریس کانفرنس سانحہ نومائی کی مضمت ملکی ترقی کے لیے پہلے کی طرح کردار ادا کرنے کے آزم کا عیادہ نواز شریف کو چھبی سکتو پر تک کرفتار نہ کیا جائے اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم الازیزی اور ایون فیلڈ ریفرنس میں اپیلوں کی بحالی کی درخواست پر فریخین کو نوٹس جاری لیگی قائد کی زمانت منظور اعتصاب عدالت نے چار صفحات پر مشتمل تحریری حکم جاری کر دیا اور پاکستان ائر لائنز کا آپریشن ایک بار پھیر بند ہونے کا خدشہ آج دس کروڑ کی مکمل ادائیگی نہ ہونے پر پی ایس او نے اندھن کی فرامی روک دی ترجمان پی ایس او کے مطابق آج صرف سات کروڑ ادا کیے گئے اتنا ہی فیول فرام کیا جائے گا موسیقی